دوستو گزہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں محض 168 گھنٹے کے اندر 57 آپریشن جو ہے حماز دوارہ اسرائیل کے اوپر چلائے گئے اور ان 57 آپریشن میں 53 اسرائیلی سینکو کو ڈھیر کرنے کا کام کیا گیا ہے جہاں 68 وہانوں کو بھی نشٹ کر دیا گیا ہے جس پر اسرائیل کو بڑا غمان تھا اور یہ میں نہیں بلکہ خود ابو عبیدہ نے جمعے کے دن جو ہے اس کا خلاصہ کیا اور بتایا کہ ہم ہر مورچے پر اسرائیل سے جنگ کو اپنے آخری انجام تک پہنچا رہے ہیں اور جب ید ورام کی ڈیل کو صاف طور پر حماس نے انکار کر دیا ہے تو اسرائیل منانے پر لگا ہوا ہے حماس کو جو کی پوری طریقے سے ذمہ داری امریکہ کو دے رکھی ہے اور امریکہ قطر ازبت کے ساتھ مل کر کے حماس کی ایک ایک شرط کو منوانے پر لگا ہوا ہے انہی سب خبروں سے آپ کو روبرو کراؤں گا ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا دوستو گزہ کی سرزمی پر ایسی طاقت ہے جہاں آپ جتنا ظلم کر لے جتنا نرسنگھار کر لے گزہ کے لوگوں کا مظلوم فلسطینیوں کا حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ ویڈیو اسکرین پر آپ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے بم گرا کر کے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے گھر کو اجار دیا گیا ہے پھر بھی ایک ماہ اپنے بچے کو اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں گدہ پچھا کر کے خلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کی جوتا ہے بینجیمن نتنیاہو کے گالوں پر اس کے مو پر کہ آپ اپنی طاقت پر بھلے ہی غمان کرے پر آپ کی طاقت جو ہے ہمارے جذبے اور جوش کے آگے دھارا شاہی ہو چکی ہے اور صرف یہی تصویر نہیں جو مظلوم فلسطینیوں کی سامنے آ رہی ہے وہی اسکرین پر چل رہے اس دوسرے ویڈیو کو آپ دیکھیں یہ ویڈیو ہے ہماس کے مجاہدنوں کا جہاں چن چن کر کے وہ اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں آسانی سے جن جگہوں کو اس نے تباہ برباد کیا ہے اسی جگہ کا استعمال کرتے ہوئے تیرے پنس سینکوں کو ڈھیر کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ارسٹھ وہانوں کو تباہ بنانے کا کام کیا جا رہا ہے ہماس کے مجاہدنوں دورہ اور جب نہ وہ فلسطین کے لوگوں کا جذبہ اور جوش توڑ پائے ہیں نہ ہماس کو ختم کر پائے ہیں تو بے رنگ ہو کر کے واپس بھی گزہ کی سرزمی چھوڑ کر کے بھاگنے لگے ہیں اسرائیلی سینک جو کی آپ سکرین پر چل رہے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں گزہ کی سرزمی کو چھوڑتے ہوئے اسرائیلی سینکوں کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جو یہ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ گئے تو تھے کہ بائیڈن کی قسم ہم سب کچھ کر دیں گے ختم اور جب اسرائیلی سینکوں کو بھاری قیمت گزہ کی سرزمی پر گھسنے کی چکانی پڑی ہے تو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں جہاں ابو عبیدہ نے گزہ کی سرزمی پر انٹری کرنے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جسے آنا ہے آ جائے جس کو بھی دنیا کی طاقت دکھانی ہے دکھائیں پر ہم ان سینکوں کے لیے ان کے ٹینکوں کے لیے قبرگاہ بنا دیں گے گزہ کی سرزمی جا کی ہے اسے خلبلی مچا دی ہے جہاں یہ کہا گیا ابو عبیدہ دورا کہ ہم نے تیرے پن سینک جو ہیں وہ دھیر کر دیئے ہیں پاسٹ ویک یعنی کی ایک سو اڑ سٹھ گھنٹے کے اندر یہ بڑی چیزوں کو انجام دیا گیا اور بتایا کہ ہم نے ستاون ڈیفرنٹ آپریشن جو ہیں وہ اسرائیلی سینکوں کے خلاف چلائے اور ان ستاون آپریشن میں تیرے پن سینکوں کو ہم نے ڈھیر کرنے کا کام کیا ہے جہاں ہر مورچے پر ہمارے مجاہدین جم کر کے مقابلہ کر رہے ہیں تو وہی یہ بھی جانکاریگی کہ سنائپٹ ہم نے کئی نو ازرائیلی جو ٹروپ تھے جو ڈرون تھے اسے قبضے میں لے لیا ہم نے اڑ سٹھ اسرائیلی ملٹری وہیکل جو ہیں اسے ڈھیر کیا ہے جو اسرائیل کے بڑے بڑے ڈرون تھے اس پر بھی ہم نے قبضہ جمع لیا اور یہ بتایا ابو عبیدہ نے کہ دشمن ہر مورچے پر حماس میں ہم سے ہار چکا ہے جہاں حماس کو یہ بتایا گیا کہ محض ہم دو دن میں تین دن میں ختم کر دیں گے اور دشمن کی سب سے بڑی ہار ہے کہ ایک سو گیاروے دن پر یہ جنگ چل رہی ہے تو وہی اسی کے ساتھ ساتھ یہ تصویر بھی لگاتار سامنے آ رہی ہے جہاں حماس کو منانے کے لیے ہر ایک کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل دوارہ جہاں اسرائیل کیبنیٹ لگاتار سمپرک سادھنے کی کوشش کر رہا ہے حماس دیل کو لے کر کے جو کی اسرائیلی میڈیا یہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ بینجیمن نتن یاہو کو منانے کا دور گیا اور اب باری حماس کو منانے کی ہے اور یہ بات اگر پہلے بینجیمن نتن یاہو سمجھ لیتا تو اتنا بھاری نقصان اسرائیلی سینکو کو نہیں اٹھانا پڑتا ان لوگوں کو نہیں اٹھانا پڑتا جن لوگوں کو بندھک بنایا گیا ہے حماس دوارہ جہاں یہ صاف طور پر بولا گیا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ سے بات چیز چل رہی ہے پرائیم منسٹر کی قطر سے بات چل رہی ہے عزبت کے راشتپتی سے بات چل رہی ہے عزبت کے انٹیلیجنس ویبھاگ جو حماس کے ساتھ سمپرک میں ہے ان سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ حماس کو منائے اور ہم ہر ایک شرط ماننے کو تیار ہیں کیونکہ جب شرطوں کی بات ہوئی تھی تو یہ کہا گیا کہ ہم سبھی بندک آپ کے چھوڑ دیں گے پر آپ کو ہمارے اب تک جتنے بھی لوگوں کو آپ نے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے تب سے لے کر کہ اب تک سبھی کو رہا کرنا ہوگا یہ بات بھی مان لی گئی پر نتین یاہو نے اپنی ٹانگڑائی کہ ہم حماس کے لیڈروں کو نہیں چھوڑیں گے تو کپوری کی پوری ڈیل جو ہے حماس نے کینسل کر دی اور جب کینسل کر دی صاف طور پر انکار کر دیا کہ اب کوئی پیس نہیں ہوگا کوئی سیس فائر نہیں ہوگا جنگ آخری انجام تک لڑی جائے گی بینجیمن نتین یاہو کا اس جنگ میں راجنیتک جنازہ نکل چکا ہے اور جب راجنیتک جنازہ نکل چکا ہے تو وہ لگاتار سمپرک سادھلے کی کوششیں کر رہا ہے اور محض چوبیس گھنٹے کے اندر جہاں کل لاس رپورٹ میں بھی خوشبو اور ہم نے یہ بتایا کہ پچیس ہزار لوگوں کا ہتھیارچو ہے وہ بینجیمن نتین یاہو ہے پر یہ سنکھیا اب بڑھنے والی ہے جہاں سنکھیا چھبیس ہزار پہنچ چکی ہے جہاں پچیس ہزار لوگوں کو شہید کرنے کا کام کیا گیا ہے اور چونسٹھ ہزار لوگوں کو گھائل کر دیا گیا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے اسرائیل کا آتکواد اس قدر ہے کہ دو سو لوگوں کو شہید کر چکا ہے اور تین سو ستر لوگوں کو گھائل کر چکا ہے اور صرف اسرائیل کا یہ آتکواد جو پترکار دکھا رہے ہیں ان کو اب سیدھے سیدھے اسرائیلی ملٹری شوٹ کرنے لگی ہے پہلے بم گرا کر کے انہیں شہید کیا جا رہا تھا اور اب سیدھے سیدھے گولی مار رہی ہے پترکاروں کو اسرائیل اوکیپیشن سپورس جس کا نام صاف طور پر دیا گیا ہے یمن دورا کی یہ اسرائیل ٹیرریسٹ فورس ہے وہ لگاتار جو ہے جنرلیسٹ کا مدر کیا گیا گھروں کو اجارنے کا کام جو ہے گزہ میں لگاتار جاری ہے اور جن جنرلیسٹ کو شہید کیا گیا ان کا نام ہے لائد احمد الرواگ جو ریپورٹ کر رہے تھے الاخصہ ریڈیو کے لیے اور ان کو سیدھے طور سے گولی مارنے کا کام جو ہے وہ اسرائیل اوکیپیشن سپورس دوارہ کیا گیا مطلب جو پترکار ان کے آتنک کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں جو پترکار اسرائیل کے اس آتنکواد کو دنیا کے آگے ننگا کر رہے ہیں انہیں سیدھے سیدھے اب گولی ماری چاہ رہی ہیں